پی ٹی آئی کی حکومت نے سترہ اگست کو اپنی حکومت کا پہلا سال مکمل کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی حکومت سے بھی اس کے ٹھوس یا بہت سالڈ قسم کے سیریس نتائج کی ایک سال میں توقع کرنا کو حقیقت پسندی نہیں ہے نہ ان کے پاس ٹیم تیار ہوتی ہے نہ ان کے پاس پالیسیوں کا ایک تیار کردہ مواد موجود ہوتا ہے نہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس درقیقت چیلنج کیا ہے جن کا انہیں سامنا ہوگا اور انہیں کس طرح سے حل کیا جائے گا تو اب وہ یوں سمجھیں کہ پہلے سال میں ایک سٹیپ لرننگ کرو میں سے گزر رہے ہیں پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی سیاست دو چیزوں پہ مشتمل رہی ہے دو چیزوں کا مرقب رہی ہے ایک آئیڈیلزم اور دوسرا پاپولزم آئیڈیلزم یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے ان کے دعوے تھے اور وعدے تھے اور ارادے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ پورے ملک کے اندر احتساب کا ایسا نظام ہو جس میں کوئی تفریق نہ ہو بڑا طاقتور آدمی ہو اس کا بھی احتساب ہو پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ملک کے اندر گورننس کا ایسا نظام ہو کہ جس کے اندر ٹیکس کلیکشن کے اندر کوئی ایویشن نہ ہو ہر ایک سے ٹیکس لیا جائے میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہو پولس کو تمام اختیارات دیا جائیں ان کے کاموں میں کوئی مداخلت نہ ہو یہ سارے آئیڈیلسٹک قسم کے ان کے ارادے اور ان کے عظائم تھے اور پھر انہوں نے ایک بڑی پاپولسٹ قسم کے مہم چلائی انہوں نے ملک کے اندر اپنی تقریروں کے ذریعے اپنے سٹیٹمنٹس کے ذریعے اپنے مخالفین کے اوپر بڑے ایسے وار کیے جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد کی حمایت انہیں حاصل ہوگی اور بھر آخر وہ دوزار اٹارہ میں حکومت کے اندر آگئے لیکن اب حکومت میں آنے کے بعد اب جو چیلنجز کا انہیں سامنا ہے اب وہ اس چیلنجز کو سامنے دیکھتے ہوئے وہ ایک پرائیگمیٹیزم کی طرف جا رہے ہیں یعنی اب آئیڈیلزم اور پاپولزم کے بعد اب ان کا جو سفر ہے وہ عملیت پسندی یا پرائیگمیٹیزم کی طرف چل رہا ہے تو یہ پہلا سال ان کا دھر حقیقت آئیڈیلزم سے عملیت پسندی کی طرف کا سفر بھی قرار دیا جا سکتا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اعتصاب کا اگرچہ بہت تیزی سے ہوا بہت کڑا بھی ہوا لیکن یہ زیادہ تر اپوزیشن کے لوگوں کا ہوا تو یہ ایک اکراس دی بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں تھی اسی طرح سے پولیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے فیصلے بھی کیے گئے جو ان کی داہلی خودمختاری کے خلاف تھے پنجاب میں چار آئی جی پولیس بدلے اسلامباد کے آئی جی پولیس جن حالات میں بدلا گیا اس طرح سے پولیس کے اندر اور بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے تو اب یہ عملیت پسندی کا طریقہ ہے جس پہ وہ مختلف چیزوں کے ساتھ حکومت کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے جاتا کہ حکومت کی کارکردگی کا حقائق کے بنیاد پہ یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے بنیاد پہ اس کا تعلق ہے اگرچہ حکومت نے ایک اسی سے زائد صفات پہ مشتمل اپنی وزارتوں کی کارکردگی کی ایک ریپورٹ جاری کی ہے لیکن اس کے اندر کوئی بڑی سپیسفک کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پہ مبنی معلومات نہیں ہیں ان معلومات کو اکٹھا کرنے میں ان کا تجزیہ کرنے میں شاید چند ہفتے لگیں گے اور پھر ایک سپیسفک قسم کی جو کارکردگی کا تجزیہ ہے اسی وقت پیش کیا جا سکے گا